ملیر ندی کی سبزی ملیر ندی کی سبزی کراچی بھی بڑی فیمس ہوتی ہے ہماری گلیوں میں ہماری ملے پروز کی دکانے وہ جو بیگتے ہیں وہ ملیر ندی کی سبزی بیگتے ہیں وہ سبزی کہاں سے آتی ہے کون سے پانی سے بنتی ہے میلا کر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے کہ یہ پانی ہے وہ جو کہ پوری کراچی کا گند اور ہیدراباد سے جتنے وہ گتر کا پانی آتا ہے جو گندہ پانی آتا ہے وہ یہ وہ پانی ہے اس پانی سے جو ہے وہ سبزی جو ملیر کی فیمس سبزی ہے وہ یہ سبزی ہے وہ سبزی بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کون سی سبزی ہے چلے آیا آپ کو وزٹ کراپتے ہیں کہ ملیر کی جو فیمس سبزی ہیں وہ جو کراچی میں بڑی فیمس ہیں بڑی مشہور ہے بڑا نام ہے ان کا وہ کون سے پانی سے ہے اور کتنی زبردہ سبزی ہیں یہ آپ کو چک کراتے ہیں آئین جی یہ دیکھیں جی یہ ہماری ملیر ندی کا جو گندہ پانی ہے جو گٹروں کا پانی ہے یہ اس کا یہ دنیاں دیکھیں اتنا زبردہ خوبصورت ہے لیکن دسلے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوئے کہ اتنی مختلف قسم کی بیماریاں جو پھیل رہی ہیں وہ اسی گندہ پانی سے جو یہ سبزیاں پھیل رہی ہیں چل رہی ہیں انہی سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں آئین ہم آگے چلتے ہیں حضرت صاحب کے ساتھ جو اس پوری زمین جو یہ اس جگہ پہ جو ہے ملیر ندی سے فیمس سے بڑی مشہور ہے یہ ان کو گئی چھائی یہ سارا اپنی نگرانی میں اکراتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کون کون سی سبزیاں لگاتے ہیں آئین کی نظر ہوئی جناب یہاں مولی پیاس پالک دنیا لوکی توراہی اور پرنڈا لوککاس سارے لگتے ہیں آپ یہ نظر ہوئی پتہ یہ پانی ہے یہ کون سا استعمال کرتے ہیں پانی دو استعمال ہوتا ہے وتکویل вопросы کون پ پانی ہے اس کی لگانے کی کی وجہ ہوتے ہیں یہ میٹھا پانی کھوٹا ہے ہمارے چوریے میٹھا پانی کھوٹا اس کی آئیشگی میٹھا پانی ہے یہ بھرمگ لوکک اس پرنڈے پانی احس clearly مللہ گلی متور کردیا는데요 کھوٹا ہے نظر صاحب یہ سوزی جو اپنی نگرانی میں لگاتے ہیں یہ ملکت ہے ان کی سارا سسٹم ان کی زیر نگرانی میں آتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو پانی لگاتے ہیں ایک ہمارے ٹو بیل کا پانی وہ لگاتے ہیں دوسرا جو ہے یہ سیوری جو گٹر کا پانی ہوتا ہے علاقے کا وہ لگاتے ہیں یہ پوئے بینگن لگے ہوئے ہیں کراچی کے بڑے فیمس بینگن ہیں بڑا ان کا ذائقہ ہوتا ہے بات یہ تھی کہ میں عوام کو یہ دکھانا تھا کہ یہ گندے پانی کی سوزی ہے اگر آپ نے غور کریں گے تو اس پر گٹر کے پانی ہے بہت سارے پورے کراچی ہیدراباد کا پانی آتا ہے اس کی سوزی ہے ہم حکومت پاکستان سے گزارش کریں گے خصوصاً سندھ گورنمنٹ سے کہ خدارہ یہ سوزیوں کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں یہ تو ہمیں کھانی ہر مجبورن ہے یہ کھانی ایک مجبوری سے ہوگی ہے تو خدارہ ان کو ایک میٹھا پانی دیا جائے اور یہ جو گندہ پانی ہے ادھر آپ نے دیکھا بہت بڑا ایک سلسل ہے اس کے پر پابندی لگائی جائے اس کے پر کوئی جرمانہ لگائی جائے اس کے پر کوئی بوٹ لگا گیا اویزہ کر دیا جائے کہ یہ گندہ پانی سوزی کو نہیں لگایا جائے گا ان کو کوئی میٹھا پانی کے لیند دے دی جائے تا کہ یہ اپنا کام چلاتے رہے تاس میٹھا مئن ہے یہ آپ کو بہت بھینکن ہے یہ میٹھا ہے یہ بہتگن ہے میرے کامرalie آپ کو اکھی دکھا کے کہ یہ گھر کا پانی ہے یہ بہت بہتگین ہے کامرومین خریب سے پانی کو دکھائے کہ یہ گھر کا پانی ہے اس پر یہ یہ ملیر کے فیمس پرنے ہیں یہ بہت فیمس ہے چلے آئیں آپ کو آگے اپنے دکھاتے ہیں کچھ اور بھی سوزیہ ہیں مزید فرس کے بارے یہ سرسو یہ سرسو کا جو ساگ ہم لوگ کھاتے ہیں پنجاب کے لوگ ہیں وہ اس کو بہتر سمتے ہیں سرسو کا جو ساگ ہے یہ بھی اسی گندے پانی سے بنا ہوئے پنجاب کے لوگ انکثر یہ بڑے شونگ سے کھاتے ہیں چلے آپ میں اپنے اپنے اوڈ کے ساتھ افتخار احمد اوان کو دے ہیں اجادت انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس کسی اچھی جگہ پہ جائیں گے عوام کو اگاہ کریں گے دیکھتے ہیں ابھی کون سے پرگرام پہ کہاں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جب بھی ملاقات ہوگی اچھے پرگرام سے ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ